ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہرہ وقت ہو گیا خبرنامے کا خبرنامہ شروع کرنے سے پہلے بیکنے ہیڈ لائنز بلڈوزر کاروائی پوریس لیڈر کھڑ گے نکیا تشویش کائزار کا بی جے پی حکمنا ریاستوں میں بار بار حتب بنایا جانا پریشان کن میکم موسمیات نے یو پی بی آر سمیت 20 ریاستوں میں تیز بارش کا امکان زائر کیا دلی انسی آر میں موسم خوشکبار اور ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ تو کے سی ای او پاویل دورو فرانس میں کیے گئے گی رفتار ٹیلی گرام ایپ سے جڑے معاملے میں ہوئی ہے کاروائی پریاغ راج میں منقد سمیدان سمیلن میں راہول گاندھی نے زور دے کر کہا ہے کہ ہندوستان کی آبادی کے مطابق پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت اہم ہے کہ ذات پر مبنی مردم شماری کرائی جائے انہوں نے مزید کہا کہ ریزرویشن پر پچاس فیصد حد بمہ نہیں مانتا اسے ہٹا دیا جائے گا جس کی جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے پالیسی بنائی جانی چاہیے اگر لوگوں کی آبادی کے حساب سے پالیسیاں نہیں بنائی جاتی ہیں تو ضرورت مندوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور اس طرح کی پالیسی بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے اب لکھ لو اگر کوئی سوچے کہ جاتی جنگرنا کو روکا جا سکتا ہے یا 50% بیریئر کو روکا جا سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سپنے دیکھ رہے ہیں یہ ہوگا ہی ہوگا اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے نہ جاتی جنگرنا رکے گا نہ سوچو ایکنومک سروے رکے گا نہ انسٹیٹیوشنل سروے رکے گا نہ 50% کا بیریئر رہے گا یہ تین سارے کے سارے ہوڑیں گے کیونکہ ہندوستان کی جنتہ نے یہ من بنا لیا ہے اورڈر آ گیا ہے جنتہ سے اورڈر آ گیا ہے اب آپ کو پردان منتری جی کو یہ بات ایکسپٹ کر دینی چاہیے اور آرڈر لاغو کر دینا چاہیے اور اگر نہیں کریں گے تو پھر دوسرے پردان منتری کریں گے مان لو ہندوستان میں ہندوستان کے انجن میں 10 سلنڈر ہیں کام سوٹ ایک سلنڈر پردان ہے ملکہ 90% لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور انتی سسٹم میں کوئی بھاگی داری ہے بھاگی داری ہے ان کے سلنڈر میں نہ پیٹرون ملتا ہے نہ مینٹینٹ ہوتی ہے نہ کوئی چیکنگ ہوتی ہے ایک سلنڈر چھوٹا سا چاہتے ہیں بھئی دنیا اور کہتے ہیں بھئی سوپر پارد ہوں جائے گا کیسے سوپر پارد ہوں جائے گا 90% لوگ سسٹم کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کے ہاتھ میں ہے اسکیل ان کے ہاتھ میں ہے یعن ان کے ہاتھ میں ہے ان کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے تو اسی لیے یہ ہے ہم نے جاتی جنگرنہ کی بات ہوتا ہے اور تھوڑا کنفیشن ہے تھوڑا کنفیشن ہے دیکھئے بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم جاتی جنگرنہ کریں گے اس میں OBC کا سیکشن دے دیں گے جاتی جنگرنہ سب سے پہلے صرف وہاں OBC لکھنا تک کوئی مت کریں گے الگ 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 کمیونٹیز ہیں ہم ہر کمیونٹی تیلس جاتے ہیں پہلی بات ہوسری بات ہمارے لیے یہ صرف سینسس نہیں ہے ہمارے لیے یہ پولیسی میکنگ کا فاؤنڈیشن ہے مطلب نیو ہے اور ہم صرف جاتی جنگرنہ کی بات نہیں کر رہے ہیں میں ہم کلیرلی کہنا چاہتا ہوں جاتی جنگرنہ سے صرف آبادی پتہ لگی ہے وہ بہت ضروری قدم ہے کیونکہ بھاگی داری سے پہلے بادلہ پور میں کمسن بچیوں پر ہونے والے جنسی ذاتی کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے مہا وکاس آگاڑی نے مہا یوتی حکومت کے خلاف ہرطال کا اعلان کیا تھا لیکن ممبئی ہائی کورٹ کے اس پر پابندی عید کر دی ہے جس کے بعد اپوزیشن پارٹیوں کے جانب سے ریاست بھر میں سیاہ پٹیاں بان کر خاموش اتجاج کیا گیا گیا ہے ریاستی کانگریس کے صدر نانا پٹولے سی ڈبلو سی رکن اور پردیش کانگریس کے کارگوزار صدر نسیم خان سابق وزیر جیتندر جوہاز تھانے شہر زلہ کانگریس کمیٹی کے صدر بکرانت چوہان تھانے دہی زلہ کے صدر دیانند چورگے سمیت سیکڑوں حدیداروں اور کارکنان شدید بارش میں تھانے کے گاندھی چوک پر احتجاج میں حصہ لیا حیدرباد میں یہ آئی امائیم کا قومی صدر اسد الدین اویسی کا رد عمل مدبردیش کے چھترپور شہر میں پولیس اسٹیشن پر پتھراؤ کے معاملے پر آیا ہے انہوں نے پولیس اسٹیشن پر پتھراؤ اور بلڈوزر کے ذریعے حاجی شہزاد علی کی حویلی کو مسمار کرنے کی واقعی کی مضمت کی ہے اویسی نے کہا کہ میں بی جی پی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے پاس اختیدار ہیں کل آپ کے پاس اختیدار نہیں رہے گا اور کوئی اور حکومت آئے گی تو کیا وہ حکومت آپ کے ذمہ دار لوگوں اور ان کے گھروں کو بلڈوزر سے گرا دے گی مو کالا کر کے آپ کو سڑک پر پریٹ کروائے کیا آپ جو کر رہے ہیں وہ آئین کے خلاف ورزی نہیں ہے جس بربریت اور ظلم کے ذریعے اختیدار کے اس گھومن میں ڈوب کر جو بی جی پی کی وہاں کی سرکار نے حاجی شہزاد علی کے گھر کو ڈیمالش کیا بلڈوزروں سے زمین دوست کر دیا اور ساتھی ساتھ ان کی تمام تین کاروں کو بھی بری طریقے سے اس کو ڈیمیج کر دیا میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں میں ابھی حاجی شہزاد علی کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اس دن وہ اور وہاں کی جو ذمہ دار تنظیم انجومن صدر وہاں کی علماء جا کر رپیزنٹیشن کیے کس بات کا رپیزنٹیشن کیے کہ ایک ملون شخص نے اپنی گندی زبان کے ذریعے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کوشش کی اور جب وہاں پر وہ لوگ رپیزنٹیشن دے رہے تھے جس میں ایڈیشنل ایس پی ڈیپٹی کلیکٹر اس ڈیم صاحب بھی تھے تو فترم بازی شروع ہوئی ڈیپٹی کلیکٹر اس ڈیم صاحب نے ہاتھ پاکڑ کر حاجی شہزاد علی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے کہ ان سے کہا کہ آپ آ کر جنتہ کو سمجھائیے انہوں نے سمجھایا فترم بازی ان پر بھی ہوئی اس کے بعد ایک منظومن طریقے سے بیس آزاز سکوئر فوٹ پر بنا ہوا یہ گھر جس کا پرمیشن ہے ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈیمولیش کر دیا گیا اگر پرمیشن نہیں بھی تھا تو کیا وہاں کی آتھارٹیز کو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ڈیلی ڈیمولیشن پر کے ڈیو پروسس کو فالو کیا جائے کیا انہوں نے نوٹس دیا نہیں دیا اور فوراں بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھر کو توڑ دیا گیا زمین دوست کر دیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر مدیہ پردیش کی چھترپور کی پولیس چند الیج لوگوں ایکیوز سو گرفتار کر کے ان کی بیزتی کرتی ہے روڈ پر ان کو چلاتی ہے رول آف ماب کے ذریعے نہیں جو کچھ مہا پر ہوا رول آف ماب کے مظاہر ہیں مدیہ پردیش کے چھترپور میں تھانے پر پتھراؤ ماملے کے ایک ملزم کا گھر بلڈوزر سے منہدم کیے جانے کی کانگریس نے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے کانگریس نے اس طرح کی کاروائی پر ہفتے کے روز ایک واضح بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلڈوزر انصاف پوری طرح سے ناقابل قبول ہے اسے بند ہونا چاہیے کانگریس صدر ملکہ جن کھڑگے نے اس تعلق سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ بی جے پی حکمنا ریاستوں میں اقلیتوں کو بار بار حدب بنایا جاتا ہے جو بہت پریشان کرنے والا ہے کھڑگے نے بلڈوزر کاروائی کے بڑھتے ہوئے رجانات پر تشویر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کسی کا گھر توڑنا اس کے کنبے کو بے گھر کرنا غیر اخلاقی بھی ہے اور نا انصافی بھی ہے بی جے پی حکمنا ریاستوں میں اقلیتوں کو بار بار حدب بنایا جانا بہت پریشان کرنے والا ہے قانون کی حکومت کے ذریعے حکمنا سماج میں ایسے کاموں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس پارٹی آئین کی توہین کرنے شہریوں کے درمیان خوف پیدا کرنے کی پالیسی کی شکل میں بلڈوزر کا استعمال کرنے کے لئے بی جے پی حکومتوں کی سخت مضمت کرتی ہے انارکی فطری انصاف کی جگہ نہیں لے سکتی جرائم کے لئے سزا کا فیصلہ عدالتوں میں ہونے چاہیے نہ کہ ریاستی اسپانسرڈ دباؤ کے ذریعے سے بی آر قانون ساہز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور آر جیڈی لیڈر تیجسوی آدھو نے کہا ہے کہ بیروزگاری غریبی مہنگائی بدنوانی اور جرائم میں بیہار نمبر ایک ہے انہوں نے کہا کہ یہ آدھا دشمار ہمارے نہیں ہے یہ واضح طور پر نتیش حکومت سے سوال ہے آدھا دشمار منظرام پر آ گئے ہیں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن آدھا دشمار سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہم نے بار بار کہا ہے نتیش کمار سے بیہار چلنے والا نہیں ہے وزیرالہ تھک چکے ہیں اور بی جے پی کے لوگ اختدار کے بھوکے ہیں انہیں عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے جو آکرے جو ہم لوگ کے سامنے جو آئے ہیں بیہار جو ہے سب سے انتیموہ ستھان ہے اس کا بیڑوزگاری میں بیہار نمبر ون ہے گریبی میں بیڑوزگاری میں مہنگائی میں رشتہ چار میں میں بیہار جو ہے پوری طریقے سے نمبر ون ہو چکا ہے اور یہ آنکرے ہمارے نہیں ہیں اس میں بقاعدہ ٹوٹ میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے تو مہنگائی ہے بی روزگاری ہے اپراد میں بیہار نمبر ون ہے ان ساری چیزوں میں جب بیہار نمبر ون ہے اور یہ سترہ سال سے ڈبل انجن کی سرکار ہے کینڈر میں بھی بیہار میں بھی کی پھر بھی لگتار جو ہے ہر چیز میں جو نقراتمک چیزیں ہیں جس سے جنتہ کو مکتی چاہیے اس سے جو ہے مکتی جنتہ نہیں پاپا ہے یعنی نیتیش کمار جی پہ صاف ان کے سرکار پر سوال اٹھائے جانا ہے اور یہ تو آنکرے اب سادو جی نہیں کھو گئے اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن آنکروں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا جو سچائی ہے اس کو ہم نے بات کو اپنا رکھا ہے اور پوری طریقے سے ہم بار بار بولتے رہے ہیں نیتیش کمار جی کا اقبال ختم ہو گیا ان سے بیہار چلنے والا نہیں ہے تھکے وہ مکھمنتری ہیں اور جو بھاجپا کے لوگ ہیں یہ لوگ ستھا کے لوگی ہیں ان کو جنتہ سے کچھ نہیں لینا دینا کیول اپنے کو ستھا میں بیٹھ کے ملائی کیسے کھانا ہے انہی کاموں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں میسیجنگ ایپ ٹیلگرام کے فاؤنڈر اور سی او پاول ڈروب کو فرانس میں گرفتار کر لیا گیا ہے انہیں چوبیس اگست دوہزار چوبیس کی شام پیریس کے باہر بارگیٹ ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاول اپنے پرائیویٹ جیٹ سے آزربائیجان سے فرانس پہنچے تھے پاول ڈروب کو ایک پولیس جانچ کے طیعت ارسٹ وارنٹ کے بعد گرفتار کیا گیا ہے حبروں کے ٹیلگرام پر موڈریٹ کی کمی کی وجہ سے یہ جانچ کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ موڈریٹر کی کمی کی وجہ ٹیلگرام پر مجرمانہ سرگرمی کو بلا روک ٹوک جاری رکھنے کی اجازت ملی ہوئی ہے پولیس کا یہ بھی دعویہ ہے کہ ڈروب ٹیلگرام کے مجرمانہ سرگرمیوں کے استعمال پر پابندی لانے میں ناکام رہے ہیں پاویل کی گرفتاری کو لے کا فلال ٹیلگرام کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے وہیں فرانس کی بزارت داخلہ اور پولیس کی جانب سے بھی اس پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ سن دوہزار بائس میں روس کے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد سے ٹیلگرام جنگی سیاست کے لیے دونوں طرف سے انفیلٹرڈ کنٹنٹ کا سب سے بڑا پلٹ فارم بن گیا ہے یوکرین کے صدر بلاد میری زلنس کی اور ان کے افسران کے لیے یہ ایپ کومنیکیشن کا سب سے اہم ذریعہ ہے وہیں روسی سرکار بھی اس کا استعمال کرتی ہے واضح رہے کہ ٹیلگرام دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والے میسیجنگ ایپ میں سے ایک ہے پاویل ڈروپ نے سن دوہزار تیرہ میں اس کی بنیاد رکھی تھی اس ایپ کے تقریباً نو سو میلین ایکٹیو یوزرز ہیں خوبر سے مطابق کوئی ڈروپ کے پاس کل پندرہ اشاریہ پانچ بیلین ڈالر کی املاک ہے اور ان کی گرفتاری پہ کئی روسی بلوگرز نے فرانسیسی سفارت خانوں پر اعتجاجی مظاہرہ کیا ہے ملک کے کئی علاقوں میں اس وقت کہیں زیادہ اور کہیں کم بارش ہو رہی ہے کچھ ریاستوں میں توفانی بارش کے بعد سیلاب جیسی صورتحال بھی ہے پیدا ہو گئی ہے بادل پھٹنے لینڈ سلائیڈ بجلی بہران آمد رفت متاثر ہونے سے لوگوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سسلے میں راجدانی دیلی کی بات کی جائے تو ہفتے کی دیر رات کئی مقامات پر حلکی بارش ہوئی جس سے موسم خوشکوار ہو گیا مدر پردیش میں بارش کی وجہ سے سیلاب جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جبکہ محکم موسمیات نے ممبئی راجستان و گجرات میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے بنگلہ دیش ابھی تشددت وہ مظاہرے کے دور سے ٹھیک طرح سے باہر نکلا بھی نہیں تھا کہ اب اسے تباکن سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب تک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر اٹھارہ ہو گئی ہے اور لاکھوں افراد نقل مکانی کو مجبور ہوئے ہیں اس سیلاب نے ملکی گیارہ ازلا میں ان چار سلاک افراد کو متاثر کیا ہے حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف آئیڈوائزر محمد یونیس نے ہفتے کے روز متنبع کیا کہ سیلاب کا پانی اترنے کے بعد صحت اور کھانے پینے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عوام سے راحت کے کاموں میں یک جہتی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے ذات پم مبنی مردم شمالی پر راہول گاندھی کا محان کا اندوستان کی آبادی کے مطابق پالیسی بنانے کے لیے ذات پم مبنی مردم شمالی کرانا بہت ضروری برلہ پور معاملے میں کانگریس اور مہاوی کاس آگاڑی نے کیا خاموش ایتجاج بلڈوزر کاروائی پوریس لیڈر کھڑ گے نے کیا تشویش کائزار کا بی جے پی حکمنا ریاستوں میں بار بار حتب بنایا جانا پریشان کن میکم موسمیات نے یو پی بی آر سمیت 20 ریاستوں میں تیز بارش کا امکان زائر کیا ڈلی ان سی آر میں موسم خوشکبار اور ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ تو کے سی ای او پاویل ڈورو فرانس میں کیے گئے گی رفتار ٹیلی گرام ایپ سے جڑے معاملے میں ہوئی ہے کاروائی تو ناظرین آج کے خبر نامیں بس اتنا ہی دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے چوبیس گھنٹے کا اردونیف چینل عالم سہر سہرہ پڑھو